پہلا لفظ اقرآ بتایا جاتا ہے لیکن قرآن میں وہ نظر نہیں آتا تو وہ اس کو کس نے بدلا اور کیسے متا کس زمانے میں اور کیوں بدلا گیا نہیں قرآن کا لفظ پہلا اقرآ ہے پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ اقرآ ہوئی اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے لیکن اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق صرف اقرآ کو پکڑ لیتے ہیں لوگ اقرآ کے ساتھ میں جو پوری آیتیں ہیں جو اس اقرآ کا کونٹیسٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا نہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا اقرآ بسم ربک اللذی خلق پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا علم بالقلم جس نے قلم کو پیدا کیا اور حدیث یہ ہے کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے مگر وہ ورڈ اقرآ ملتا ہے اس کا مطلب سمجھئے نہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈوکٹر انجینئر فلسفر بننے کے لیے یہ سب کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سیکھو اور اگر تمہیں چین کی زبان سیکھنی پڑے امریکہ کی زبان سیکھنی پڑے انگلینڈ کی زبان سیکھنی پڑے رسین زبان سیکھنی پڑے اس زبانوں کو سیکھو تاکہ تم اپنے دھرم کا اپنی اسلام کا مذہب کا پرچار اس زبان میں کر سکو مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ آسمانی کتاب ہے قرآن بھی اور یہودیوں کی بھی حیسائیوں کی بھی بائبل ہوگیرہ تو کیا گیتہ بھی آسمانی کتاب بھی ہوئی نا پھر تو اس کو ہم نہیں مانتے میں شکری میں گیتہ کو پوچھ رہی ہوں آپ سے پھر وہ بھی آسمانی کتاب ہوئی نا آپ مجھے صرف اتنا بتائیے پہلے قرآن کے آسمانی ہونے میں شک ہے آپ کو کچھ نہیں میں شک شبہ کی بات نہیں کر رہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر یہ تین مذہب کے کتابوں ہم آسمانی مانتے ہیں تو پھر گیتہ بھی آسمانی کتاب ہوگی نا وہ ہندوزم کی ہے لیکن وہ بھی آسمانی کتاب ہوئی پھر تو اس کو آسمانی کتاب ہوگی نا پھر گیتہ کو اور ویدوں کو پڑھا نہیں ہے میرے پاس رامائنڈ بھی رکھی ہے گیتہ بھی رکھی ہے چاروں وید رکھی ہیں اور ہندو دھرم کی کئی ساری کتابیں رکھی ہیں اگر کہو تمہاں گیتہ میں نے گیتہ پھر گیتہ میں نے پھر گیتہ میرے پاس بھی میں بھی کہیں بھی میں بتا رہا ہوں نا سنیے نا بات کہیں بھی گیتہ میں وید میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہیں یا کسی میسنجر آف گورڈ کی کتاب ہیں یہ تو باد میں ان کتابوں کو لکھا گیا ہے ان کتابوں کو باد میں لکھا گیا ہے ایسا کچھ نہیں جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اس آیت کو لکھواتے تھے بیٹھ کر دوسروں کو ایسے گیتہ کے بارے میں یا ویدوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا اپنشدوں کے بارے میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا اس لیے ہم ان کو آسمانی کتاب نہیں مانتے نہ ہی ہندو دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں ہندو دھرم کے لوگ بھی نہیں کہتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے لیکن صاحب ایسے تو سر جو رام جی تھے وہ بھی تو پیغمبر ہو سکتے ہمارے تو ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبر ہیں ہمیں تو دو سو کے نام بھی نہیں آتے بلکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس آزار کموبیش پیغمبر آئے اور ان میں سے کچھ کے نام قرآن میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کیونکہ نام نہیں ہے نہ حدیث میں ہمیں پتا ہے تو ہم اس لیے دیکھیں حدیث میں یا قرآن میں جو کہا گیا جو اللہ کے علاوہ دوسرے بوتوں کو پوجتے ہیں ان کے دھرم کو یا دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو کیوں کہا اس کا کونٹسٹ یہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس آزار جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں میسنجر آف گوڈ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میسنجر آف گوڈ ہو تو آپ کے خیال سے جو ہے وہ ماتمہ بہت یا رام جی وہ بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ہے کون نہیں لیکن ہو سکتا ہے ہم نے ان کے زمانے کو دیکھا تو نہیں ہے ہم نے ان کی ہم نے ان کی صرف ہم نے ان کی صرف کہانیوں کو پڑھا ہے رامائن میں جو ہم نے رام جی کو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے تو ہم مولانا صاحب آخری دو منٹ بس آپ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو چادر لے کے پہلے بتائے گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے چلنا ہے اور ہجاب بھی آپ اسی کا حصہ بتا رہے ہیں تو کیا آج کل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھاتا اور آپ ناراض ہو گئے تھے تو ناراض ہوئے بغیر بتائیں تو پھر کیا یہ مطلب بکریوں کو اور اونٹوں کو اور کتوں کو بھی کیا یہ پہنا دیا جائے کیونکہ یہاں تو لوگ ان کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں چادر ان کو بھی پہنا دی جائے کیا کیا خیال ہے آپ کا نئی نئی آپ پھر غلط لائن پہ جا رہی ہیں نہیں میں ایک بات پوچھ رہی ہوں جو ہو رہا ہے میں اس کا سوال کر رہی ہوں کہ اگر نیت دے عورت کو دیکھ کے خراب ہو رہی تو بکریوں کے ساتھ جو عورت ان کو دیکھ کے بھی نیت خراب ہو رہی تو بکریوں کو بھی کیا چادر انٹوں کو بھی پہنا دی جائے میری بات سنیے جس آدمی کی نیت خراب ہے اس کی تو نیت خراب ہے اس کو آپ صداری نہیں سکتے برکے والی ہوگے تو اس کو وہ اس کو بھی اتنا ہی تاڑے گا جتنا بغیر برکے والی کو تاڑے گا جس کی نیت خراب ہے جس کی نیت خراب ہے اس کو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے جس کے ذہن میں گندگی گسی ہوئی ہے تین تین سال پانچ پانچ سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں کیا کہیں اس گندگی کو آپ نہیں تو پھر اس اس آدمی کے لیے جن کے ذہن حسن کے لیے عورت کو پابند آر عورت کی کیوں پابند بنایا جا رہا ہے وہ سانس کیوں نہیں سانس کی اپنی مرضی سے سنیے سنیے عورت کو پابند نہیں بنا جا رہا ہے قرآن میں جو پردے کا حکم جہاں نازل ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا اے مومنوں پہلے مردوں کو مخاطب کیا اے مومنوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یہ سب سے پہلا حکم مردوں کے لیے ہے اس کے بعد میں دوسری آیت ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزَنَا مِنْ عَبْصَارِهِنَّا وَيَحْفَذَنَا فُرُوجَهُنَّا اے مومن عورتوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اس میں اور تھوڑا آگے بتایا گیا پردے کا جو حکم نازل ہوا اس میں وَيَحْفَذَنَا فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْحَا اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے یعنی جو آپ کے محرم ہیں ان کے سامنے تو آپ کر لیجئے جو آپ کے لیے غیر محرم ہیں جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے اور آگے کہا وَلَا يَزِرْوِنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَاجُوِيُّ بِهِنَّا اپنے دوپٹوں کو اپنی چادروں کو کندوں پر ڈال کر مت چلو بلکہ ان کو سروں سے یہ میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو صرف سیکسی بتایا گیا ہے صرف کیا قرآن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے بچنا ہے کیسے چھپنا ہے کوئی اور بات نہیں کی گئی اب آپ کی بات سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے نہیں اگر قرآن میں میری بات سنی میری بات سنی اگر قرآن میں مسلم مومن عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو اس میں آپ کو یا کسی اور کو کیا تکلیف ہے نہیں مجھے تکلیف کوئی نہیں لیکن وقت بدلتا ہے اور اب ہم چودہ سال پہلے تو نہیں رہ رہے نا چودہ سال پہلے تو نہیں رہ رہے نا اب آپ لوگ اٹھوں پہ ہج کرنے نہیں جاتے ہیں اب آپ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں ہر چیز استعمال کرنے تو ہونا چاہیے قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سال پہلے تھا اور اب اس میں چین قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم ماننے والے کے لیے جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے ان کے لیے قرآن کیا ان کے لیے تو اللہ بھی کچھ نہیں کسی نے بڑا اچھا کہیں لکھا تھا کہ کیا پتہ قیامت ہو چکی اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں ایسا کسی نے لکھا تھا بہت شکریہ مالانا صاحب آپ سے بات یہ دین سے دوری یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب دین کو آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں سلے گا قیامت ہے کیا اور قیامت کب آئے گی پیامت کی علامتیں کیا ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو زیادہ فکرس کرے لیکن مسلمان کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے جس سے یہ پتہ چلے اللہ کیا ہے جس سے یہ پتہ چلے قرآن کیا ہے جس سے یہ پتہ چلے نبیر پاک صلی اللہ اسلام کیوں آئے یہ میسنجر آف گوڑ کیوں آئے اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو وہ آپ کی طرح بہکیں گے اور آپ کی طرح مہاتمہ بودھ کو مانیں گے اور آپ کی طرح جو ہے بلکل ایک ابروڑ دماغ ان کا ہوگا کہ وہ قرآن کے اوپر بھی سوال کریں جنت کے اوپر سوال کریں جنت کی ہوروں پر سوال کریں اس کو نہ کریں مولانا سب سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ہر ایک کو سوال کرنا چاہیے یہ لگی لپٹی جو آپ لوگ لوگوں کو سوال کریں گے اللہ پر کیا سوال کرنا چاہیے لوگوں کو سوال کرنے کی حضت ہونی چاہیے اچھا اللہ پر کیا سوال کرو گے آپ اللہ پر مانتی ہے نہیں مانتی ہے یہ جو اللہ کے میسنجر نیچے بیٹھے میں نا آپ کے جیسے ان سے سوال ہو رہا ہے اللہ سے تو سوال ہوئی نہیں سبتا یہ آپ لوگ جو ان کی فرنچائز کھول کے بیٹھے نا آپ مذہب کی اس سببتا ہے میں میسنجر نہیں ہوں ماف کیجئے گا میں میسنجر اوفگورڈ نہیں ہوں نہیں لیکن بارہ لینتھ overwhelming وزب کی دکانی تو چلا رہے ہیں ہم دکانی بھی نہیں چلا رہے ہیں ہم قرآن کو بتا رہے ہیں اگر کسی کو ماننا ہے تو نہ مانے ماننا ہے تو معنی نہیں ماننا ہے تو نہ مانے ہم تو قرآن کو بتا رہے ہیں ہم نے پردے کو بتایا ہے کوئی نہیں معنیتا تو نہ مانے میرا کھانی ہے کہ ایران میں عورتوں کو بالکل آذاری ہونی چاہیے اور وہ حجاب لینا چاہیے تو نہیں نہ لینا چاہیں تو نہ لیں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ حجاب نہیں لیں گی تو ان کے اوپر کوئی صدا ہوگی ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایران کیا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ کہ آپ نے اجوائن کیا مہربانی نمستے